آپ نے وحشی سے کہا میرا چچا تو بڑا شیر تھا تیرے ہاتھوں کیسے مارا گیا وہ کہنے گا یا رسول اللہ حمزہ کو تو میں سوتے میں بھی بارنے اتنا سکروب تھا مجھے تو یہ کہا گیا تھا قد کفانی علم ربی من سؤالی و اختیاری فدعائی میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ کے سامنے جھکو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی اپنا لو اس سے بڑا پہلے محسن لاؤ پھر اس کے خلاف چلو اس سے بڑا کوئی احسان کرنے والا لاؤ پھر اس کے خلاف چلو اس کی زندگی سے زیادہ روشن کوئی زندگی دیکھاؤ پھر اس کے خلاف چلو اس سے بڑا ہمگرد اس سے بڑا مہربان اس سے بڑا رونے والا اس سے بڑا آنسو بہانے والا اس سے بڑا خیر خواہ اس سے بڑا درد مند اس سے بڑا تڑپنے والا اس سے زیادہ رونے والا مجھے کوئی ماں دکھاؤ کوئی باپ دکھاؤ کوئی مفقر دکھاؤ کوئی دانشور دکھاؤ کوئی مسلح دکھاؤ کوئی حادی دکھاؤ کوئی رہبر دکھاؤ جو ایسا روئے کہ آسمان والا آنسو پوچھنے کے لیے جبریل بھیجے ہیں جو ایسا روئے کہ آسمان والا آنسو پوچھنے کے لیے فرشتے بھیجے جو ایسا تڑپے کہ عرش کے فرشتے بھی روئیں جو ایسا روئے کہ آسمان کے فرشتے بھی روئیں جو ایسا روئے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی پیار آئے اور قرآن اتارے اور یوں بار بار سنائے فلا تدہب نفسک علیہم حسرات اور یوں کہے لَعَلَّكَ بَاخِعُن نَفْسَكَ أَلَّا يَكُن مُؤْمِنِينَ لَعَلَّكَ بَاخِعُن نَفْسَكَ عَلَى آخَارِهِ اِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَادَ الْحَلِيثِ اَسَفَا مِرَا نَبِي مِرَا نَبِي اتنا تو نہ رو کہ تُو خود ہی مر جائے اتنا تو نہ رو کہ تیری اپنی جان چلی جائے اتنا تو نہ رو کہ تُو آہیں بھرتا بھرتا مر جائے ان کے غم میں ایسا تو ہلکان نہ ہو کہ تیری اپنی جان چلی جائے ایسا کوئی دردمند دکھاؤ ایسا کوئی غمولد دکھاؤ جو ایک آدمی کے لیے رویا بھی ہے تڑپا بھی ہے بے قرار بھی ہے کہ یہ جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے بن جائیں جو کافروں کے لیے رویا ہو امت کے لیے کتنا رویا ہوگا حکم بن قیسان گرفتار ہو کے آیا ہے یہ امامہ کا سردار ہے بڑی جنگ کے باپ گرفتار ہوا ہے آپ اس کو مکہ مسجد میں بٹھا کے دعوت دے رہے ہیں کلمہ پڑھ لے کامیاب ہو جا کہ نہیں پڑھوں گا کہ پڑھ لے کہ نہیں پڑھوں گا پڑھ لے نہیں پڑھوں گا عمر پیشے سے بولے یا رسول اللہ یہ ایمان نہیں لائے گا مجھے اجازت دیں میں گردن اڑاؤں جائے جہنم میں آپ نے کہا حکم پڑھ لے حکم پڑھ لے اس کی اتنی منت کی کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا جب اس نے کلمہ پڑھا تو آپ نے عمر کو دیکھ کر کہا تیری مان تویج جہنم میں چلا جاتا ہی چچا کا قاتل کون چچا کون چچا اصداللہ کون چچا حمزہ بن عبد المتعیم کون چچا سردار ابن حاشم کون چچا جس نے ایمان لانے پر اسلام کو عزت ملی اور حرم میں پہلی نماز پڑھی گئی کون چچا جس نے پھری محفل میں جا کر ابو جہل کا سر پھار دیا کہ کسی مہمت ہے تو اٹھو کسی آدمی کو جھرت نہ ہوئی ابو جہل کا سر پھارنے کے بعد کوئی اٹھتا وہ جری دلیر شاہ سوار وہ اسلام کا بطل جلیل وہ آج اہد کی جنگ میں کیسا شہید ہوا ہے اے ہی کیا اے ہی آپ نے وحشی سے کہا میرا چچا تو بڑا شیر تھا تیرے ہاتھوں کیسے مارا گیا وہ کہنے گا یا رسول اللہ حمزہ کو تو میں سوتے میں بھی بار اتنا سکروب تھا مجھے تو یہ کہا گیا تھا علی حمزہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہما ان میں سے کوئی ایک قتل کر دے آزاد تو عیمہ بن عدی کو قتل کیا تھا حمزہ رضی اللہ عنہ نے تو مجھے بن عدی نے کہا کہ تو ان تینوں میں سے ایک قتل کر آزاد کا مجھے پتا تھا آپ تک میں نہیں آ سکتا پیرا ہوگا مجھے پتا تھا حمزہ پر میں سوتے میں بھی وار نہیں کر سکتا ہاں میں علی کو قتل کرنے نکلا تھا علی کو لیکن میں نے علی کو کہاں میں میں وار کرتا ہوں چھپ کے چھپ کے غفلت کا میں نے دیکھا علی کو اس پہ وار نہیں ہو سکتا تھا چونکہ وہ چاروں طرف اس جیسے تلوار گھومتی تھی ویسے نظر گھومتی تھی وہ غافل نہیں تھے ان کی تلوار کے ساتھ ان کی نظر بھی گھومتی تھی تو میں نے کہا اس پر بھی میرا وار نہیں چل سکتا تو پھر میں حمزہ کی تلاش میں نکلا تو ان کو میں نے دیکھا ان کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھی اور وہ چاروں طرف سے بے خبر ہو کر آگے بڑھتے جا رہے تھے اور گاجر مولی کی طرح فریش کو کارتے جا رہے تھے اور کوئی ان کے قریب آتے ہوئے ان کے قریب آتے ہوئے ہر آدمی گھوڑاتا تھا تو میں نے دیکھا یہ دونوں طرف سے غافل ہیں ان پہ میرا وار چل جائے گا تو میں ایک پتھر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا وہ بڑھتے آئے برسے آئے برسے آئے ایک کافر کہہ رہا تھا انہیں باند باند کے مارو انہیں باند باند کے مارو تو وہ انہیں کہا میری طرف ہا ختمہ کرنے والی کے بیٹھے میں تمہیں بتاتا ہوں کیسے باند کے مارنا ہے وہ کیسے ہٹا یا آگے بڑھے جب یہ آگے بڑھ تو میری زد میں آئے لیکن میرا برچہ اٹھانے سے پہلے پہلے اس نے تیزی سے تلوار کا وار کیا تو اس کی گردن اٹھ کے ہو گئی اور ایسے تیزی سے تلوار اس کی گردن کے پار ہو گئی یوں لگا جیسے تلوار کے اوپر خون کا کوئی نشان ہی نہیں لیکن وہ میری زد میں آ گئے میں نے برچہ کو اٹھایا اور نشانہ لگا اگر مارا تو ان کے آنٹوں کو چھیرتا ہوا کلیجے کو چھیرتا ہوا پار نکل گیا تو انہوں مجھے مڑ کے یوں دیکھا جو مجھے یوں دیکھا تو مجھے لگا میری جان نکل جائے گی نور پر ایسا عروب تاریوا لیکن اس کے ساتھ ان کو خون کے الٹی آئی اور وہ گرے اور آوہ عمارہ آوہ عمارہ کی آوازیں آئیں تو میں وہاں سے بھاگ گیا مجھے پتا تھا میرا برچہ وہ ایسے نہیں جاتا پھر اس کے بعد جب وہ شکست ہو گئی تھی اور مسلمہ منچشر ہو گئے تھے پھر ہندہ کا دعو لگا وہ آئی اور اس نے آکے ناک کار دیا کون کار دیئے سینہ چھیر لیا کلیجہ نکال کے چبایا کھر چبایا نہیں گیا پھینک دیا سبحان اللہ اللہ کے نبی کو بتایا گا یا رسول اللہ ہندہ نے حمزہ کا کلیجہ چبایا کہا کیا کہا کیا کہا کیا کہا اس بدن پہ جہنم حرام ہے جس کے اندر حمزہ کے جسم کا کچھ حصہ چلا گیا یہ سبب ہے ہندہ کے ایمان لانے کا وہ ہندہ جو پورے جوبن پرتی کفر میں عہد میں نحنو بناتو تارقی نحنو بناتو تارقی نمشی علن نمارقی والمسکو فی المفارقی والضرب فی المخالقی ان تقبلون عانقی اور تدبرون فارقی سراق غیر غامقی یہ شیر پڑ پڑ کے وہ کفار کو ترہیم دے رہی تھی حملے کرو وہی ہندہ وہی ہندہ ہے جس نے کلیجہ شبایا اس کی الٹی اس کو سیدھی پڑ گئی اس کی الٹی اس کو سیدھی پڑ گئی اس کے اندر میں کلیجے کا ایک ٹکڑا گیا یہی ٹکڑا ایمان کا سبب بنا میرے نبی نے فرمایا جس پیٹ میں ہمزہ کے جسم کا کچھ حصہ چلا گیا اس پہ آگ حرام ہے جہنم کی مکہ میں ایمان لائیں اور کافراز سے نکل کر صحابیات کا مقام پایا ہے آپ نے کہا حمزہ کی در ہے جنگ ختم ہوئی حمزہ کی در ہے ایک آدم نے آ کر بتایا یہ وہ کی کر کے نیچے ہیں آپ کھو چل کے ملازہ فرمائیں آ کے دیکھا کلیجہ چھیرا ہوا چبایا ہوا سینہ چھیرا ہوا ناک کٹا ہوا کان کٹے ہوئے تو آپ ہچھیوں کے ساتھ روئے اور پھوٹ پھوٹ کے روئے اور ایسا روئے کہ کبھی ایسا رونا نہیں روئے اللہ نے آسان سے جبریل اتارا کہہ میرے حبیب نہ رو میں نے حمزہ کو عرشوں پہ لکھا ہے حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسولہی پھر آپ خاموش ہوئے پھر آپ نے حمزہ پہ ستر دفعہ جنازہ پڑھایا ستر دفعہ ستر دفعہ جنازے آتے تھے پڑھ کے اٹھا دیے جاتے تھے جنازہ پڑھا رہتا تھا ستر مرتبہ نماز جنازہ پڑھی اور پھر جب مدینہ میں تشریف لائے تو آل حاشم تو تھے نہیں آل رسول تو مہاجر بن کے مدینہ میں نہیں آئے تھے حمزہ تھے علی تھے عقیل تھے بس سارا خاندان تو مکہ میں تھا جب آپ مدینہ میں پہنچے تو گھر گھر سے گلیوں میں سے رونے کی آوازیں آئیں چونکہ ستر میں سے صرف چار ہیں مہاجر شہید ہوئے باقی سارے انسار شہید ہوئے تھے تو گھر گھر سے جب رونی کی آواز آئیں تو میرا نمی پھر رونے لگا کہا امہ حمزہ تو فلا بوا کی علا آئے سب کے رونے والے وجود ہیں میرے چچا پہ رونے والے میرے چچا پہ رونے والے کوئی نہیں ہے یہ باجر سات میں عبادہ نے سنی تو انہوں نے انسار کی عورتوں کو جمع فرمایا کہ جاؤ جا کے اللہ کے نبی کے در پہ بیٹھ کے آنسو بہاؤ تو پورا مجمع ابھی نوحہ ابھی حرام نہیں ہوا تھا اسے پہلی کی بات ہے ایک عورتوں کا وفد اللہ کے نبی درازے پر آ کر بیٹھ کر انہیں جو چیخ و پکار شروع کی تو آپ نے باہر نکل کے فرمایا کیا ہوا کہاں ہم حمزہ پہ رونے آئی ہیں کہ جاؤ چلی جاؤ حمزہ تمہارے رونے سے مستغنی ہو چکا ہے جاؤ چلی جاؤ اپنے گھروں کو چلی جاؤ یہ درد اور یہ غم تھا جس نے اس چچا کو قتل کیا اس پر کیسا درد ہوگا جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے کہا جہاں ویشی ملے قتل کر دیا جائے جہاں ویشی ملے قتل کر دیا جائے ویشی بھاگ کے طائف سے لگیا اب جان کے لالے پڑ گئے کسی نے کہا کلمہ پڑھ لے جو کلمہ پڑھ لے سے کچھ نہیں کہتے ہیں جو کلمہ پڑھ لے سے کچھ نہیں کہتے ہیں تو ویشی طائف سے چلا مو ایسے چھپایا ہوا صرف آنکھیں نظر آ رہے ہیں کہ کوئی پہچان کہ مجھے قتل نہ کرے اور مسجد نبی میں داخل ہوا ہے اللہ کے نبی یوں بیٹھے ہوئے تھے نیچے گردن کر کے کسی سوچ میں تھے تو سامنے آ کر یوں اس سے نقاب کو یوں ہٹایا کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انکا رسول اللہ تو ایک دم آپ نے نہیں پہچانا تھا یوں ہوئے تو صحابہ ابدم کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ واشہ واشہ تک 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 تلواریں نیام سے نکلنے کی آوازیں ہر ایک کی تمنہ کہ میں قتل میں سبقت کروں تو آپ نے کہا دعوہ پیسے ہڑ جاؤ لَاِسْلَامُ رَجُلٍ وَاحَدٍ اَحَبُ عَلَيْهَ مِنْ قَتْلِ الْفِ کَافِرِ ایک آدمی کا کلمہ پہ لینا مجھے ہزار کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے پھر آپ نے انگلی کا شرح کیا اَوَخْشِنْ اَنْتَ تُو واشہ کچھ میں واشہ سامنے بٹھایا پھر آپ نے کہا میرا چچا تو شیروں جیسے شیر تھا تیرے ہاتھوں وہ مرہ کیسے یہ پھر اس نے یہ سارا قصہ سنایا جب یہ قصہ سنایا سات سال ہو چکے ہوا کہ سات سال تو آپ کی آنکھوں میں پھر آنسوں روام ہو گئی پھر آپ کی داڑی آنسوں سے تر ہو گئی پھر آپ نے کہا ویحب غیب عنی وجہ ویسی میرے سامنے نہ بیٹھا کر میرے چچا کا غم تازہ ہو جاتا ہے میرے سامنے نہ بیٹھا کر جس کو دیکھنا بھی گوارہ نہ تھا اس کو بھی جنت کا وارث بنا دیا یہ وہ نبی ہے یہ وہ رسول ہے جس نے پتھر کھائے دعا دی جس نے دکھ جھیلے دعا دی موسیقی